بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کیا تمام دوست خیریہ سے ہوں گے شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جنہائے مہربان اور بہت رحم والا ہے دوستو پاکستان کرکٹ کے حوالے سے ایک اہم اپ ڈیٹ آئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس سے پہلے آپ لوگ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چنل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ بھی لیکن پر ضرور کلک کریں ہم نیوز کے حوالے سے ویڈیوز کریٹ کرتے ہیں حاصل کر پولٹیکس کے حوالے سے یہ میری پہلی ویڈیو ہے جو میں کسی سپورٹس یا کسی اور نیوز پر بنا رہا ہوں ہماری یوٹیوب چنل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمیں آپ کے سپورٹ کی سخت ضرورت میں جنرلزم کا فورس کر رہا ہوں اور اس میں آپ لوگ جنرلزم پر آپ کو پتا ہے کہ کتنے پیسے حرچ ہوتے ہیں اس کے لئے مجھے بہت ساری فورس کی ضرورت پڑ رہی ہے اس لئے میں نے یوٹیوب چنل سٹارٹ کیا ہے آپ لوگ اسے گزارشیں کائنلی ہماری یوٹیوب چنل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو انٹ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جنرلی مکمل ہو جائے اور اسے تھوڑی سی ارننگ ہوگی تو میرے ساتھ بہت سارا گزارہ ہو جائے گا میرا بہت آپ لوگو کیا جاتا ہے آپ لوگ ویڈیو دوسرے تین میٹ دیکھیں گے اور میرا بہت سارا ہیلپ ہو جائے گا اس سے میں لوگ اسے اور کچھ نہیں مانگ رہا آپ کائنلی آپ پر سٹیو کو لائک کریں چین کو سبسکرائب کریں تو پاکستان کے حوالے سے جو کرکٹ کے حوالے سے اپ ڈی ایٹھ ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا جائے انڈیا نہیں آ رہا ہے پاکستان لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہے پارشت حکومت جو ہے وہ پاکستان کو انڈیا بیج رہی ہے خیدر احمد آباد میں پاکستان کا میچ ہے پندرہ اکتوبر کو پاکستان اور انڈیا مقابلہ اور اسے پانچ اکتوبر کو کولیفائر کے ساتھ میچ ہے اس کے علاوہ تمام میچز جو ہے وہ پاکستان کے وہ انڈیا میں ہے کولکتہ میں ہے ممبئی میں ہے چھنے میں ہے خیدر آباد میں دو تین میچز ہے اس کے بعد احمد آباد میں ایک میچ ہے تو یہ میچز جو ہے وہ یہ کھیل رہے ہیں انڈیا میں اور اسے دیتی کے گئی ہے۔ دیاری کیا گیا ہیں۔ اور جبکہ انڈیا پاکستان میں اسی ACUP کلنے سے انکاری ہے اسی ایک آگا مختلف نفعی ونیویں اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور دیا جائے گارجف انڈیا میں پاکستان میں چاکتا ہے۔ یہ اپنی پاکستان مسافہ بھی گیا بد засہ نہیں کرتے ہیں ہم کرلیں گے یہ فماقحی کی مشہور کا لے ہے ہم کر لیں گے اور یہ ہم سے کروا رہے ہیں جبردستی کروا رہے ہیں کتنے پی ٹی آئی کارپنانس کو اس نے اٹھایا کتنے پی ٹی آئی کے حواتین کو خواہ سار دمی کی کوشش کی گئی ہیں اور ابھی تک یہ ظلم اس طرح ہو جا رہی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ اکیلہ کی بے آباس ہے اور وہ چل گئی تو یہ سارے سارے کے سارے مردار ہو جائیں گے میں اس سے اور زیادہ اچھا لفظ میں رہا نہیں ہوں گا میں نے یہ کہہ دیا کہ میں معذرت چاہتا ہوں لیکن اسے پاس جو ہونے والا ہے وہ بہت بورا ہونے والا ہے اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوگی انشاءاللہ ہے اس کو اس چیز کی سزا سے ملے گی تو یہ پاکستان کی حکومتی بالکل ناکامی ہے کہ پاکستان اپنی ٹیم جو ہے وہ انڈیا بیج رہا ہے جبکہ انڈیا اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی ٹیم نہیں بیج گی ہمیں اپنے ٹیم پاکستان کیسی کئی سور نہیں پیجنا ابھی پاکستان پرامن ملک ہے پاکستان میں دشتگردی نہیں ہے پاکستان میں ناکین ہے ہے دشتگردی لیکن یہ ان لوگوں نے بنائے ہوگا دشتگردی کا ماحولaa انشاءاللہ inشاءاللہ پاکستان پرامن مانتا ہے میں کئی زفعہ سوات وزرستان کا وزیت کر céu ہوں ماشاءاللہ بہت ہی پرامن علاقہ ہے وہاں سے وہ لوگ کہہ رہے کہDAشتگردی ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں بلکل پرامن علاقہ ہے اگر آپ وزید کرنا چاہتے تو آپ کائنلی وزیرستان کا وزید کریں کائنلی آپ سعود کا وزید کریں بہت ہی پرامن اور خوبصورت علاقہ چاہتے ہیں پاکستان کی جیسا پرامن کوئی نہیں آپ جہاں جا سکتے ہیں پرامن جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو حاضرہ ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ سے ہے پاکستان کے اطالعوں سے ہے ناکی دشت کرتوں سے ہمیں زیادہ تر خطالی ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ سے ہے تو یہ تھی کچھ سپورٹس کے حوالے سے اپ ڈیٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر تھی تو صوبی تک اپنا ہی میں تاگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگہبان